السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین ایک بات بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہے کہ وہ پیسہ بچا کر رکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ پیسہ بچا کر کے گن گن کر کے رکھنے سے ان کا پیسہ بچا رہے گا بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے اسی لئے گنتے رہتے ہیں کہ آج میرے پاس ایک لاکھ ہے چھ مہینے بعد میرے پاس دو لاکھ ہو گیا اور اس طرح وہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ مال کو گن گن کر کے حفاظت کے ساتھ رکھنے سے ان کا مال بڑھتا ہے ایسا بالکل نہیں بلکہ اسلام کہتا ہے قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ مال بڑھانے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ مال کو خرچ کریں آپ جتنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں خیر کی کاموں میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین خرچ کے بمقدار آپ کو مزید مال عطا فرماتا ہے گویا مال بڑھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ مال کو جمع کر کے رکھیں بلکہ مال بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مال کو خرچ کرتے رہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی بات کی وضاحت کرتے ہیں رشاعت فرمایا قُلْ اِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اور جو کچھ تم خرچ کرو وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْئٍ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مِنْ شَيئٍ کسی بھی چیز سے فَهُوَ يُخْلِفُهُ تو اللہ رب العالمین اس کا بدل تمہیں عطا فرماتا ہے یعنی اللہ رب العالمین کا نظام یہ ہے کہ جب آپ کچھ بھی انفاق کرتے ہو کچھ بھی خرج کرتے ہو اللہ رب العالمین کی راہ میں کوئی چیز بھی عطا کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ تو اللہ رب العالمین اس کا بدل تمہیں عطا فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ رب العالمین سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے یہ آیتِ کریمہ میں بتاتی ہے کہ جب آپ خرج کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو مزید عطا فرماتا ہے گویا خرج کرنے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے مال کے اندر اللہ رب العالمین برکت داخل فرماتا ہے اور مال کو برہا دیتا ہے ایک اور حدیثِ قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا اَنفِقْ اُنفِقْ عَلَيْكْ کہ اے ابنِ آدم تم خرج کرو تم انفاق کرو تم مال کو روک کر مت رکھو جب تم انفاق کروگے جب تم خرج کروگے اپنا ہاتھ کھلا رکھوگے تو میں تمہارے اوپر خرج کروں گا گویا اللہ رب العالمین کی طرف سے پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خرج کرتے رہیں جب جب آپ خرج کریں گے اللہ رب العالمین کی جانب سے پانے کے حق دار بنیں گے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی اجازت سے اللہ کے حکم سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے اے اللہ اس بربادی کا سبب یہ ہے کہ اس نے مال کو روک کر رکھا ہے اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ مال کے خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے جو مال خرچ کرتا ہے اس کا نعم البدل عطا فرما یہ حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے پانے کا مال بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو آپ جتنا خرچ کروگے اللہ رب العالمین کی جانب سے اتنا ہی زیادہ پانے کے حق دار بنوگے لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بڑھے آپ کے مال میں اضافہ ہو تو آپ کو ہمیشہ روز اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے ایک حدیث رسول میں آپ نے فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّمْ مَال صدقہ نے کسی بھی مال کو کم نہیں کیا یعنی جس مال سے بھی صدقہ کیا جاتا ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین اس مال کو اور بڑھا دیتا ہے لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں یہ شبہ موجود ہے کہ مال کو گن گن کر کے جمع کر کے رکھنے سے آپ کا مال بڑھتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے آپ کا مال بھی برباد ہوتا ہے اور آپ اللہ کی نگاہ میں مجرم بھی بنتے ہیں لہٰذا آپ اپ مال روک کر کے اپنے آپ کو مجرمت بنائیے اور اس شبہ میں مت رہیے کہ آپ کا مال بڑھتا ہے بلکہ وہ مال آپ کا گھٹتا ہے اور اس مال سے اللہ رب العالمین برکت کو کھیچ لیتا ہے اور آپ اللہ کی نگاہ میں مجرم بن جاتے ہیں لیکن جب آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال خرج کرتے ہیں تو آپ سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے اور آپ کا مال اور زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے مال کو بڑھانے کے لئے اپنے مال میں برکت کے لئے اپنے مال میں خیر کے اضافے کے لیے ہم اپنی استطاعت کے مطابق روز آنا اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرے اخلاص کے ساتھ تاکہ ہمارا مال بڑھتا رہے اس کے اندر برکت ہو اور ہماری وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں جن ضرورتوں کے لیے ہم مال کماتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ تا فرمائے اور ہمیں بخل جیسی بری صفت سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ